آپ بڑے اہم ایک رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے پچھلی سیٹ اپ کے اندر اب جو ہے آپ اپنی سیٹ جیت نہیں سکے اور آپ باہر ہیں بہت دفعہ آپ نے مایوسی کا اظہار کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک وقت آئے گا جب میں شواہد کے ساتھ سامنے آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کیوں میرے ساتھ کیا ہوا تو اب چپکا روزہ جو ہے روزے کے مہینے میں سچ بولی دیں کیا ہوا آپ کے ساتھ شکریہ منیزے روزہ تو روزہ ہی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے روزوں میں روزہ کھولنا نہیں چاہیے وقت کے بغیر وقت آئے گا اس کا جب ساری باتیں کی جانا ضروری ہوں گی اور ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتحابات ہر آنے والے انتخاب پہ زیادہ سوال یا نشان اٹھتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ووٹ جس کو کوئی دے اسی کا اس بیلڈ باکس سے نکلے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اور آج پالیسی سازوں کے لیے یا اس سسٹم پہ بلیو کرنے والوں کے لیے یا قوم کے لیے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو دوزار چوبیس کے انتخابات ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ کہیں سے اٹھا لیا گیا اور کہیں سے دبا دیا گیا آپ دیکھیں کہ یہ کیا محض حسن اتفاق ہے کہ خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سندھ میں پیپس پارٹی کی ہے پنجاب میں مسلم لیگ کی ہے یا بلوچستان میں پیپس پارٹی کی اور مرکز میں مسلم لیگ کی ہے یہ محض اتفاق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے اور اگر یہ اتفاق نہیں ہے تو پھر خیبر پختونخواہ کی جو بننے والی حکومت ہے اگر میں صحیح ہوں جو کہ خدا کرے میں صحیح نہ ہوں کہ وہاں جو ووٹ ملا وہ کیا اداروں کے خلاف ووٹ دیا گیا اس سوچ کے خلاف دیا گیا آئین قانون کی بالدستی کے لیے ووٹ پڑا اور اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے ووٹر کو اتنا ہی اختلاف ہے ان کی پالیسیوں سے یا ان کی سوچ سے یا ان کے عمل سے تو پھر یہ بہت الارمنگ بات ہے ریاست کے لیے پالیسی سازوں کے لیے ریاستی اداروں کے لیے اور اگر ایسا نہیں ہے جو کہ میری دعا ایسا نہ ہو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے سہولت کاری کس نے کی پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ جگہ اس کو دینی تھی وہ جگہ دوسرے کو تیسرے کو یا چوتھے کو یہ حق میرے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ تو ووٹر کے پاس ہونا چاہیے پچیس کروڑ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے مگر میرے صاحب میں چونکہ ہم لوگ پنجاب بھی کور کر رہے تھے خیبر پختون خوابی سن بھی تو وہاں پہ تو بڑا واضح تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سویپ کرے گی ہم جہاں جس سے بھی بات کر رہے تھے وہ بات پی ٹی آئی کی ہی کر رہے تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیوں حکومت بنانے دی اور پنجاب میں کیوں نہیں بنانے دی اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سہولتکار ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے یا کہ ڈیوائیڈڈ ہے دیکھیں بات یہ ہے میں پھر کہوں گا خدا کرے ایسا نہ ہو مجھے یہ بتائیں کہ وہ انقلاب صرف اور صرف خیبر پختون خواب میں آیا وہ پنجاب میں کیوں نہیں آیا وہ سندھ میں کیوں نہیں گیا وہ تو کہتے ہیں کہ آنا تھا دبا دیا اچھا پھر آجیں دوسری جانب کہ وہ انقلاب جو نہیں آیا پنجاب میں پھر اس طرح کا منڈیٹ ہمیں کیوں ملا پھر ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہماری پاپولیریٹی جتنے سروے آ رہے تھے جتنے لوگ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی مسلم لیگ نون نہیں نہیں میرے صاحب میرا نیشیال میرا نیشیال دیکھیں کچھ ہم نے بھی یہاں پہ کم از کم سو لوگوں سے تلوہ شہر میں بات کی اگر مجھے اجازت دے آپ کے نزدیک کلین سویپ نہیں ہوگا آپ کے نزدیک یہ ہوگا تف الیکشن ہوگا آپ کے نزدیک ہم جو لڑنے والے الیکشن تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں کم از کم ہم واضح اکثریت لیتے نظر آ رہے تھے ہوا یہ کہ آپ نے جو سہولت کاری دی تین مقدمات کا فیصلہ ایک ہفتے میں آپ نے سنایا آپ نے نو دس مئی کا مقدمے کا فیصلہ نہیں سنایا آپ کو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اپوننٹ کو دبایا جائے نہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ آئین قانون کے مطابق اگر نو دس مئی کا واقعہ جرم ہے جو کہ جرم ہے پھر دس ماہ گزرنے کے باوجود اس کا فیصلہ کیوں نہیں آرہا اور پھر آپ عدد کا فیصلہ عدد کا فیصلہ ہی آپ الیکشن سے پہلے کیوں دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا اثر ہوا برا ہوا منفی ہوا کہ ان کے حق میں ہوا ان کے حق میں گیا ان کے حق میں گیا تو وہ تو آپ اس پہ کہہ دیں کہ یہ اتنے ہشیار نہیں ہیں آپ کے سہولتکار وہ انجانے میں لوگوں کا فائدہ کر دیتے ہیں اور انجانے میں لوگوں کا نقصان بھی کر دیتے ہیں اتنا تو ہم سیاست کو دیکھ چکے ہیں پاکستان میں